ایک قاضی جو قاضی کہنانے کے قابل نہیں ہے شرمناک بات ہے وہ اپنے آپ کو قاضی کہتا ہے میں اپنا بھی گناہ مانتا ہوں میں نے اس کا پورا ساتھ دیا اس وقت میرا یہ خیال تھا کہ یہ انڈیپیننٹ جیج ہے یہ اپرائٹ جیج ہے میں نے اپنی پارٹی کو رفائی کیا میں نے عمران خان سے لڑا ہی لڑا کہ نہیں یہ غلط کر رہے اور ایفیس بھیج ایک اعداد جیج کے خلاف مجھے نہیں پتا تھا یہ بعد میں بکاو مال ہو یہ اس طرح سے تباہ ہوگا یہ ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا یہ ادریہ کو تباہ کرے گا اندر سے میں تاریخ کے کسی حد تک میں بھی ذمہ دار ہوں اس قسم کے آدمی کا ساتھ دینے کے لیے لیکن مجھے خدا نہیں معلوم تھا کہ کل کو یہ کس طرح بکے گا کس طرح اپنے کانشنس کا سلدہ کرے گا کس طرح پرموٹ کرے گا فلور کراوسنگ کو سکسٹی تری اے کا کیا ضرورت تھی اس کیس سننے کی دو سال سے پڑھا ہے تم جانے والے ہو پندرہ دن میں تم جاؤ گھر اپنے اگلا چیف جسس آئے گا خود لگایا گا وہ کیس اس لیے کہ تمہیں جلدی پڑھی ہے یا تمہاری عمر کا ضعفہ ہو جائے یا تمہیں جن نئی جاری کوٹ بان رہی اس کے اوپر بٹھا دیا جائے تاکہ تم عدلیہ کو چلنے نہ دو آئین کو چلنے نہ دو بھول جاؤ تم جیسے بڑے آئے اور چلے گئے آج کسی کو شاہد حضر خواہ یاد ہے آج کسی کو شیخ ریاض یاد ہے کسی کو نہیں کوئی اس کی شکل بھی نہیں پہچانتا جالی تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے کچھ سالوں بعد تو اپنے چہرہ نہیں لکھا سکو گے بلکہ پوری طور پر رہا ہونے کے بعد چہرہ نہیں لکھا سکو گے تو میرے بھائیو یہ ہم لوگوں نے یونٹی کے ساتھ یہ جنگ لڑنی ہے اور یہ تحریک چلانی ہے اور اس وقت تک جب تک کہ یہ جالی آئینی پیکج جس کا مقصد عدلیہ کی تباہی ہے یہ واپس نہیں ہو جاتا میں ان دوستوں سے بھی ان سے بھی جو کسی بھی پارٹی میں ہے اگر وکیل ہیں اور پارلیمنٹ میں ہیں تو میں ان سے اپیل کرتا ہوں میں تب بھی چکا ہوں کہ بھائی تم وکیل ہو کر آئین کے محافظ ہو تم پارٹی کے ملازم نہیں ہو تم آئین کے وجہ سے اس جگہ بیٹھے ہو میں نے بن کے یا سینیٹر بن کے اب غداری کروگے اپنے آئین کے ساتھ کروگے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں جس کسی پارلیمنٹیرین نے اس آئینی پیکج کا ووڈ دیا اس نے آئین کے ساتھ کھل ہم کھلا غداری کی ہوگی وہ آرٹیکل چھے کے تحت سب ورشن آف کونسٹیوشن کا ملزم ہوگا اور اس کے خلاف آرٹیکل چھے کا مقدمہ چلنا چاہیے کہ اس نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر آئین کو سب وڑھ کیا ہے میں پھر بھی ان کو کہتا ہوں کہ وکیلوں کا ساتھ دو وکیلوں کی سوچ کا ساتھ دو آئین کا ساتھ دو عدلیہ کی آزادی کا ساتھ دو پاکستان کو پاکستان کی فیڈریشن کو بچانے کا ساتھ دو نہ کہ اپنے آپ کو نمبرز میں تبدیل کر دو اتنے نمبر ہو گئے اتنے نمبر کم ہو گئے اتنے کو اٹھا لیا اتنے کو لالج دے دیا میں امید کرتا ہوں ان مقلع سے جو پارلیمنٹ میں کسی پارٹی سے بھی ہے وہ پہلا اور سب سے اہم چیز آئین کو سمجھ کے آئین کو بچائیں گے 1994 میں یہ غلطی میڈم بینجیب بھٹو نے کی اور ساتھ سوچان سینمو جائشتہ سپریم کورڈ کا اس کو نظر انداز کر کے چوتھے نمبر سے اٹھایا سجاد علی شاہ کو اس کے بعد جو عدلیہ کی تباہی ہوئی ہے وہ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اس قدر ڈیوائیڈڈ دو انیس سال سانوے میں میں ان چند لوگوں میں سرحا جو ان کے آپس میں اتفاق کرنے کے لیے آئے تھے جو ہم نے سین دیکھے ہیں خدا کرے پھر ہمیں اسی نہ دیکھنے بڑے آپ لوگ اس سے روک لیں اور اسی لیے ہم نے تب کہا کہ ایک ہی پرنسپر پر چیپ جسٹس کی تکرری ہوگی اس کو ڈوب کے مارے جانا چاہیے یہ وہ بیرسٹر کس بات کا ہے جس کو اس سے بات کی سمجھ نہیں ہے کہ پیلر کونسٹیوشن کوٹس نہیں بنا کرتی وہ اپنے نام سے بیرسٹری ہٹا دے اپنا کالا کوٹس کو آگ لگا دے اگر وہ سمجھ جائے ہیں مطبع لدالتیں بنا ہی جا سکتی ہیں تو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ آپ لوگ کے فیوچر کی بات ہے ہم تو اپنا وقت نکال چکے ہیں میری جنریشن تو اپنے وقت گزار چکی ہے آپ کے ساتھ جس دن تک ہمارے سانس میں سانس ہیں ہم ساتھ کھڑے ہیں عدلیہ کو بجانے کے لیے آئین کو بجانے کے لیے ملک کو بجانے کے لیے لیکن عدلیہ آئین اور ملک کا فیوچر آپ لوگ ہیں نوجوان وکلا لیڈی وکلا اور سب ہیں آپ لوگوں نے اس میں سب سے پڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے میں اس لیے میں آپ سب سے دوسری بات جو جوڈیشن کمیشن آرٹیکل ون سیمٹی فائی اے کے تحت بنا ہم اس کو ریکنائز کرتے ہیں اور چیف جسٹس کا سکسیشن اسی کے مطابق ہونا چاہیے سین اے موس جج ہی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لگے گا اور یہ اوڑنائٹ نہیں ہوا اس کے پیچھے آپ کی وکلا کی پچاس سالہ سٹرگل ہے آئین کے تحت ہم نے بارہا کیا سینئولیڈی کے پرنسپل پر مرضی سے نیچے سے اٹھا کے کسی کو جج مت لگاؤ جب بھی لگاؤ گے بڑی تباہی ہوتی ہے آپ نے خود دیکھا میرے ساتھ کے لوگ جانتے ہیں اور جو میرے ساتھ سینے لوگ ہیں انیس سو چورانوے میں یہ غلطی میڈم بینجیر بھٹو نے کی اور ساتھ سو جان سینمو ججہ سپریم کورٹ کا اس کو نظر انداز کر کے چوتھے نمبر سے اٹھایا سجاد علی شاہ کو اس کے بعد جو عدلیہ کی تباہی ہوئی ہے وہ ہم سب نے اپنی آپوں سے دیکھ اس قدر ڈیوائیڈڈ دو انیس سو چانوے میں میں ان چند لوگوں میں سہا جو ان کے آپس میں اتفاق کرنے کے لئے آئے تھے جو ہم نے سین دیکھے ہیں خدا کرے پھر ہمیں اس سین نہ دیکھنے پڑے آپ لوگ اس سے روک لیں اور اسی لئے ہم نے تب کہا کہ ایک ہی پرنسپل پر چیپ دسترس کی تقرری ہوگی چاہے سبریم کورٹ کا ہو چاہے ہائی کورٹ کا ہو سینیوریٹی اور صرف سینیوریٹی تاکہ آپس میں کوئی جگڑا نہ پڑے آج چند ایک سبریم کورٹ کے جانچند ہے میں یہ خوشی ہے کہ مجوریٹی سبریم کورٹ آج سے ہی جگہ کڑی ہے یہ چند ایک لوگ ہے اور آخر میں میں ایک اور اپیر کرنا چاہتا ہوں سب بار اسوسییشنز کو ہم نے پچھلی تحریک میں بھی ہر تھرسٹے کو ہر بار اسوسییشن نے جنرل ہاؤس کیا اور اس کے بعد دیمیسٹریشن کی میں ہر بار اسوسییشن کے ذریعے ہر بار اسوسییشن کو اپیر کرتا ہوں کہ ہر تھرسٹے کو آپ جنرل ہاؤس کر کے اس سو گھرڈ آئینی پیکج کو مسترد کریں دیم کریں اور دیمسٹریٹ کریں تاکہ تب ہی یہ ملک بچ سکتا ہے اگر آئین بچا تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا ممنون ہوں آپ اتنی تعلان میں تشریف لائے ہیں اور آپ انشاءاللہ تعلیٰ جس تحریک کو لے کے آگے جا رہے ہیں وہ تحریک پاکستان کی آئینی تحریک ہوگی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کو جس حالت میں پہنچا دیا ہے ان مقصود سکوتوں نے ان سے آئین کو بچانے کی چھوڑوانے کی ایک بڑی اہم تحریک ہوگی اور اس بارے میں میں اسلامت ہائی کورٹ کو بھی سوائل جو چیف ہے اس کے بارے میں ہمیں بڑے تحفظات ہیں باقی سپریم کو جو اسلامت ہائی کورٹ ہے اس نے بڑی کریش کا مظہرہ کیا ہے ان کو میں اسلام پیش کرتا ہوں اور باقی ہائی کورٹ کو بھی اسلامت ہائی کورٹ کے ججز کا طور پر اور انہی کے سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے آئین کا تحفظ کرنا چاہیے اور فیصلے بہادری سے کرنے چاہیے کسی سے ڈرنے کی خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ان جرنیلوں سے مدڑو یہ تو اپنا ملکہ تحفظ نہیں کر پا رہے بھائی تمہیں ہر روز کتنے ہمارے فوجی بھائی خلاق ہوتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں کتنے ہمارے جو ہے پولیس والے شہید ہوتے ہیں ان ٹیررسٹ کے ہاتھوں میں اب وہ ٹیررسٹ کے خلاف تمہیں فائم نے ایک مقصد دیا ہے کہ تم ان کے خلاف لڑو گے تمہیں پڑی ہوئی سیاست کرنے کی اور خدا رہا چھوڑو سیاست کو جا کے تحفظ کرو قوم کا تحفظ کرو قوم کے حقوق کا تحفظ کرو اور چھوڑو یہ جو پریڈکر انجنئرنگ کرتے ہو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے چند باتیں کرنے کا موقع دیا بہت بہت شکریہ مقلہ اطحاب